السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں پیارے دیس پاکستان میں کہ افتاری کے ٹائم پر ٹی وی کے اوپر کیا خرافات ہو رہی ہے کہیں پر گیم شوز کھیلے جا رہے ہیں جی تو پاکستان کے نام پر اور اس میں بھی اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جس سے لوگوں کی تعلیم کا ماملہ ہو دین سیکھنے کا ماملہ ہو کوئی اچھی معلومات حاصل کرنے کی بات ہو بجائے اس کے دبے کھلوائے جائیں اور لوگوں کو عجیب و غریب سا ماحول پیدا کیا جائے رمضان کریم میں جہاں لوگوں کو عبادت کی رغبت دینی چاہیے وہاں لوگ بھیک منگوں کی طرح بھیک مانگتے پھریں اور بے پردگی ہو اس طرح کا ماحول کریٹ کیا جائے گیم شوز کے نام پر اور وہ وقت جب لوگوں کی عبادت کا وقت ہونا چاہیے جس کے اندر لوگوں کو عبادت میں محنت کرنی چاہیے جب وہ یہ چیزیں رمضان میں دیکھیں گے اور کئی کئی گھنڈے دیکھیں گے تو ان کو وقت گزاری کے لیے وہ یہی لگے گا کہ ہاں بھئی رمضان کا مہینہ ابت وقت گزارو عید آئے پھر واپس اپنے پرانے دھندوں پہ چلیں گے جو پہلے کرتے تھے تو تربیت نفس کا احتمام نہیں ہے اور دوسری طرف چلے جائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو مذہبی سکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ناغن کا ڈانس ہو رہا ہے زمین پر لوٹ پوٹ رہے ہیں چھرے والی گن سے مار رہے ہیں ایک عجیب ایک عجیب ماہول بنا کے رکھا ہے اور کچھ کہہ دو تو تھک سے لگ جاتی ہے کہ بھئی مجھے کسی نے کیسے کچھ کہہ دیا میں تو بڑا مذہبی سکولر ہوں اور میں نے جو کتاب شتابیں لکھی ہیں اور تجزیہ تجزیہ کار ہوں میں اور مذہبی امور کا میں وزیر رہ چکا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا اور ان صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے ان کو کسی انٹروڈکشن کی اب تو ضرورت ہے نہیں ان کا حال بھی کوئی اچھا نہیں ہے ویسے رمضان میں آپ جا کے دیکھ لیں کسی کی کالی پگڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو رمضان کے مہینے میں الٹے لیٹ کے سونے کے بارے میں باز کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے مولانا تارک جمیل کی تصویر لگا دیتے ہیں کبھی مولانا الیاز قادری کی تصویر لگا دیتے ہیں دکان ہے نا بھائی وہ پتہ ہے وہاں پہ وہی گاہے کاتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے کسٹمرز کون سے ہیں ان کے کسٹمرز ہیں مکھی تو وہی بکتہ ہے سمان اس دکان پر وہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے کوئی رمضان کے متعلق بات کرو لوگوں کو عبادت کا شوق ہو جائے گا بھائی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی دین اسلام میں کیا احکامات ہیں رمضان میں کیسے عبادت کرنی ہیں لوگ اس سے جڑے رہے بجائے اس کے کہ میں لوگوں کے دنوں میں یہ نفرتوں کے جام اور ڈیلتا پھر ہوں جو کہ میں سارا سال کرتا رہتا ہوں تو بہرحال آوہ تو یہاں پہ بھی بگڑا ہوا ہے وہاں پہ بگڑا ہوا ہے لیکن شاید لگتا ہے لوگوں کو یہی چاہیے منورنجن چاہیے اسے کہتے ہیں نا عام زبان میں دل لگی لگی رہے اللہ ہدایت دے دین سے جوڑنے کے بجائے کن چیزوں میں لوگوں کو الجھا رکھا ہے کسی کے فالوئنگ زیادہ ہے تو وہ جو مرضی چاہے ڈالتا پھر ہے وہ تو دکان چل جائے گی لیکن آوٹپٹ آوٹپٹ کیا ہے آوٹپٹ اس سے کیا سیکھ رہا ہے آدمی اسے اس کے رمضان کے مہینے میں اس سے کیا مدد حاصل ہو رہی ہے اور دوسرا پرابلم یہ ہے ان لوگوں کو اگر دعوت اصلاح دو تو سمجھتے ہیں کہ بھائی سستی شورت ہو رہی ہے اور خود کا چینل بھرا پڑا ہے سستی شورت سے شروع سے لے کے آخر تک رمضان میں بھی باز نہیں آ رہے تو بہرحال ایک طرف ہمارا ٹی وی سبحان اللہ وہ ہیں اس میں کچھ اور چینلز ہیں اس میں پروگرامز ہو رہے ہوں گے لیکن اس طرح کا جو فوکس ہے نا جو ریٹنگز مل رہی ہیں اس طرح کے پروگرامز کو اس کی وجہ سے دل دکھتا ہے کہ لوگوں کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا اور کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے اچھے پروگرامز بھی ہیں دین سے قریب لانے والی ٹرانسمیشنز بھی موجود ہیں لیکن اس طرح کی جیزوں پر کم سے کم رمضان میں پابندیاں لگنی چاہیے کہ اس قسم کی خرافات رمضان میں نہ ہو اور دوسری طرف I'm pretty sure علماء کرام جو ہے علماء حق جو صحیح معنوں میں دین کی فہم رکھتے ہیں وہ اپنی طرف سے بے شک رمضان میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے اور اس کے رسول سے جڑا جائے اور ان کی اصلاح کی جائے اور انہیں دین کے قریب لائے جائے اور گناہوں سے بچانے کا احتمام کیا جائے اور ان کے دل میں تقوے کو جگایا جائے اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور کابشوں کو قبول فرمائے تو بارال کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے اصلاح اصلاح بہت ضروری ہے اور کوئی بھی اصلاح سے اوپر نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ